بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی اور میں ہوں ابوزر آج ہم پوسٹ کلونیولیزم کے زمرے میں آنے والے بہت ہی مشہور ایسے یعنی آپ اسے لینڈ مارک پوسٹ کلونیول سٹڈیز کہہ سکتے ہیں ایڈورڈ سائی جو کہ ایک پیلسٹینی اور فلسطینی آثر ہیں رائٹر ہیں ان کا مضمون ہے جس کا نام ہے کلچر اینڈ امپیریلیزم یعنی ثقافت اور سامراجیت اس کی سمری پڑیں گے آج اس کی سمری کریں گے ایڈورڈ سائیڈ یعنی ایڈورڈ سیڈ بھی کہتے ہیں ایسے اور ایڈورڈ سائیڈ بھی ان کا مضمون ثقافت اور سامراجیت اس میں انہوں نے یورپی ممالک کی ظالمانہ ذہنیت کو تاریخی حقائط کے پس منظر میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس کے کونٹیکسٹ میں جس میں مغربی ممالک کی شاہانہ اور صفاکانہ سوچ کا عملی اثر بیان کیا گیا ہے جس میں یورپ کے بے شمار ترقی جافتہ ممالک صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد اور لالچ کو پورا کرنے کے لیے افریقہ اور ایشیا کے کمزور اور ڈیویلپنگ کنٹری یعنی کم ترقی جافتہ ممالک پر قبضے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں اور اس قبضے کو قائم رکھنے کی خاطر وہاں کے مجبور اور بدحال عوام کا سماجی طور پر مذہبی معاشی اور ثقافتی استحصال کرنے سے بھی گریز وہ نہیں کرتی ایڈورٹ سعید نے خصوصی طور پر انیسویں اور بیسویں صدی میں کم ترقی جافتہ ممالک میں اصلاح اور ترقی کے نام پر ہونے والی ان ظالمانہ کاربائیوں کو بے نگاب کیا ہے جن میں برطانیہ فرانس اور امریکہ جیسے ممالک اپنی سلطنت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے ظلم و ستم کی کسی بھی حد سے گزرنے سے گریز نہیں کرتے ایڈورٹ سعید نے انیسویں اور بیسویں صدی میں معاشرتی اصلاح کے نام پر قائم ہونے والی یہ کولونیز جو ہیں ان پر بہت واضح تنقید کی ہے کہ ان کولونیوں کو قائم کرنے والے ممالک خصوصی طور پر برطانیہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی سلطنت میں سوری گروہ نہیں ہوتا تھا اتنی بڑی تھی کو دنیا کے سامنے اپنی دوگلی اور دوہری پولیسی کو اپنائے ہوئے یہ ممالک ہیں یہ ممالک دنیا کے سامنے امن تہذیب اور اصلاح کا جھنڈا لہراتے رہتے ہیں مگر حقیقت میں ان کی تہذیب اور اصلاح صرف اپنے ہی لوگوں تک محدود رہتی ہے ایڈویڈ سعید نے بہت گہرائی کے ساتھ اس معاملے پر تحقیق کرنے کے بعد اس حقیقت سے پردہ گرایا ہے اٹھایا ہے کہ بہت سے مگربی ممالک رنگ نسل سیاسی سماجی اور نظریاتی لحاظ سے خود کو دوسروں سے افضل اور بہتر تصور کرتے ہیں جیسا کہ برطانیہ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ دنیا میں محض صرف اور صرف حکمرانی کرنے کے لئے پیدا کیے گئے ہیں یہی نظریاتی غرور اور تقبر آج کل امریکہ کے لوگوں میں بھی نظر آتا ہے ایڈویڈ سعید کے مطابق ایمپیریلزم سے مراد کسی ریاست کا ایسا عمل نظریہ اور رویہ ہے جسے وہ ریاست دور دراز کے علاقوں پر مسلط کرنے کی کوشش کریں ایڈویڈ سعید کے مطابق یہ ممالک نہ صرف اپنا سیاسی اثر قائم رکھنے پر زور دیتے ہیں بلکہ اپنے عدب ثقافت اور مذہب کو بھی دوسرے ممالک کے افراد پر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایڈویڈ ایسی کوئی بھی کوشش انسانی حقوق کی ازادی سے تصادم ہوگا ایڈویڈ سعید جوزف کونریٹ کے نوول ہرٹ آف ڈاکنیس شنوی شیبے کے نوول تینگ فال اپار اور جین آسٹون کے نوول مین سفیل پار اور کئی دوسرے رائٹرز کی کابشوں کو سرہتا ہے جنہوں نے ایمپیریلزم کے نام پر ہونے والے ظلم اور جبر کو بے نکاب کیا اور لوگوں کو ان حقائق سے آشنا کیا جو اس سے پہلے دنیا کی نظروں سے اوچل تھے ایڈویڈ سعید ایمپیریلزم کو ایک پور فریو سراب قرار دیتا ہے جس کے تحت مغربی ممالک دنیا کو بہت خوبصورت انداز میں دھوکا دیتے ہوئے تھرڈ ورلڈ کانٹریز کو مخض صرف اور صرف اپنے مفاد کے لئے استعمال کر رہے ہیں اگرچہ بیسوی صدی کے آخر تک بہت سے ممالک آزادی حاصل کر چکے تھے مگر ایڈویڈ سعید کہتا ہے کہ ابھی بھی ترقی جافتہ ممالک کسی نہ کسی انداز میں اپنا اثر ممالک پر قائم رکھے ہوئے ہیں چنانچہ مگر بھی ممالکی کولونیا تو ختم ہو گئی ہیں لیکن امپیریلزم ابھی بھی کسی نہ کسی انداز میں قائم ہے جو کہ بہت نقصان دے ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ایک ثقافتی اور معاشرطی توازن قائم کریں جس میں تمام کلچر ایک دوسرے پر منحصر ہونے کے باوجود ازاد ماحول میں پروان چڑھ سکیں اور اس طرح لوگ قومیت پرستی یعنی نیشنال لیزم کے چنگل سے نکل کر تمام انسانت کی حقیقی فلاح کے لئے کٹھے ہو سکیں تو یہ ان کا ایسے تھا ان کی اس کی جو سمری ہے تو آپ اسے پڑھ کے مزید اپنی انڈرسٹیڈنگ بڑھا سکتے ہیں تو اس کے کونٹیکسٹ میں آپ جو آئی ایم ایف ہے اس کے کرزے جو ہیں غریب ممالک اسے لے سکتے ہیں اور آپ جو منی لانڈرنگ وغیرہ ہے جو چوری رکھتے ہیں کسے کو بتائے بغیر اور جو گریب ڈویلپنگ انڈریز ہیں ان کا جو برا حال ہے وہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ